دوستو کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی مچھلی کے بارے میں جو اپنی جنس تبدیل کر سکتی ہے اور کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اکثر لوگ یہ پلاسٹر کی پتک نہاتے ہوئے اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہیں اور کیا آپ کا معلوم ہے کہ نارتھ کوریا میں بلیو جنس پر ببندی کیوں لگائی گئی ہے تو دوستو اس طرح کے اور بھی انٹرسنگ فیکس جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرتے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں فیکٹ نمبر ون نیکی کمپنی کا لوگو جتنا سادہ دکھائی دیتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ویلیو رکھتا ہے یہ لوگو ون نائنٹی سیونٹی ون میں صرف پینتیس ڈالور میں ڈیزائن کیا گیا اسے ڈیزائن کرنے والی ایک خاتون تھی جس کا نام چیرلنڈ ڈیویڈسن ہے اور آج اس لوگوں کی قیمت کئی میڈینز میں ہے فیکٹ نمبر دو جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ اس دنیا میں مختلف قسم کے فوبیاز موجود ہیں اور امریکہ ان ملکوں میں آتا ہے جہاں فوبیا سب سے بڑی بیماری ہے اسی طرح کا ایک حیران کر دینے والا فوبیا ہے کہ جسے چیرو فوبیا کہتے ہیں اس فوبیا میں آپ کو خوشی سے ڈر لگتا ہے کتنی عجیب بات ہے نہ کہ آپ کو خوشی سے ڈر لگتا ہے مثال کے طور پر جس شخص کو یہ فوبیا ہو اور اس کو یہ پتا ہو کہ کچھ دن بعد اسے کوئی اچھی خبر یا کوئی اچھا انام ملنے والا ہے تو ڈر لگنے لگ جاتا ہے یا پھر کچھ بھی ایسا ہو جس میں خوشی شامل ہو تو وہ ڈرنے لگ جاتا ہے اس بیماری کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے فیکٹ نمبر تھیری دوستو آپ اکثر لیپ ٹوپ یا موبائل چارجر استعمال کرتے ہوں گے یا پھر آپ اکثر گریلو علات استعمال کرتے ہوں گے جن کی پاور کیبلز کے ساتھ جوڑے پلگ میں دو یا تین ٹانگیں موجود ہوتی ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ یہ تیسری ٹانگ کی اس کام آتی ہے دراصل یہ مکمل طور پر تحفظ فرہم کرتی ہے اور اس کو تحفظ کے نکتہ نظر سے بنایا گیا ہے پلگ کی ایک ٹانگ مصبت اور دوسری ٹانگ منفی سلاٹ ہوتی ہے جبکہ تیسری ٹانگ نیوٹرن ہوتی ہے یہ تیسری ٹانگ بجلی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ گریلو الات جو دو سو بیس یا ایک سو دس وولٹ بجلی استعمال کرتے ہیں اگر ان کو اچانک بجلی کے زیادہ والٹیج ملے تو آگ لگنے یا پھر جلنے کا ڈر ہوتا ہے اور اس کنڈیشن میں یہ تیسری ٹانگ تحفظ فرہم کرتی ہے یہ تیسری ٹانگ سرکٹ سے نہیں جوڑی ہوتی بلکہ سرکٹ کے بیرونی حصوں سے جوڑی ہوتی ہے جو کہ زمین کے ساتھ لگی ہوتے ہیں اس کو ارتھ وائر بھی کہا جاتا ہے عام الات میں یہ کم نظر آتی ہے لیکن پاکستان میں جہاں بجلی کے والٹیج کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں وہاں یہ ضرور کام آتی ہے کیونکہ یہ سرکٹ میں کرنٹ کے فلو کو باہر والے حصوں سے الگ رکھتی ہے اور اس طرح کرنٹ لگنے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر فور نارت کوریا ایک ایسا ملک ہے جس میں بلیو جینز پر پبندی لگائی گئی ہے جی ہاں دوستو نارت کوریا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر بلیو جینز پر پبندی لگائی گئی ہے یہاں پر آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور اس پبندی کی بڑی وجہ صرف اور صرف امریکہ کے ساتھ دشمنی ہے فیکٹ نمبر فائیو دنیا میں ایک آئی لینڈ ہے جس کا نام کنیری آئی لینڈ ہے اگر آپ گوھر کریں تو یہ کنیری بولنے میں کتنا خوبصورت لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی پھول یا کسی پرندے کا نام ہو لیکن اصل میں یہ کنیری آئی لینڈ ایک کتے کے نام پر رکھا گیا ہے اس آئی لینڈ پر بہت زیادہ کتے موجود ہوتے ہیں اور اس آئی لینڈ کی پہچان ہے یہ آئی لینڈ افریقہ میں موجود ہے لیکن اس کا نام سپینش دبان میں رکھا گیا ہے سپینش دبان میں اسے کنیری انسولیٹ کہتے ہیں جس کا مطلب ہے آئی لینڈ آف ڈاغز فیکٹ نمبر سکس دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی فش جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جنس تبدیل کر سکتی ہے تو یہ کلون فش ایک ایسی مچلی ہے جو اپنی جنس تبدیل کر سکتی ہے یعنی میل سے فی میل میں اور فی میل سے میل میں کنورٹ ہو سکتی ہے فیکٹ نمبر سیمن دوستو اس فیکٹ کو سن کر شاید آپ کو ہنسی آ جائے پر آپ نے اکثر فلموں یا ڈراموں میں بات ٹپ یا واشنون میں اس ربڑ کی بتف کو ضرور دیکھا ہوگا اس کا اکثر مقصد تو آج تک سامنے نہیں آیا پر اکثر لوگ نہاتے ہوئے اس کو ٹم میں رکھ کر کھیلتے ہیں اور بعض اوقات اسے بچوں کے پاس نہاتے وقت رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو پانی سے ڈر نہ لگے ایک اور عجیب فیکٹ یہ ہے کہ ون نائنٹی نائنٹی ٹو میں تیس ہزار سے زائد پلاسٹک کی یہ بتکیں سمندر میں ایک کارگو شپ سے گر گئی تھی اور پانی میں بہ گئی تھی اور اس سے بھی زیادہ حران کن بات جی ہے کہ وہاں پر ایک انجیو مجود ہے جو آج بھی ان بتکوں کو ڈونڈ رہی ہیں حالانکہ وہ پانی میں بہت کر پتہ نہیں کہاں کہاں چلی گئی پر یہ لوگ آج بھی ان بتکوں کو پتہ نہیں کیوں ڈونڈ رہے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا فیکٹ نمبر ایٹ بھی ہمک برڈ ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ سب پرندوں میں سے چھوٹا پرندہ ہے یہ بہت خوبصورت ہے 2.24 انچ اس پرندے کی ایورج لنبائی ہے اور اس کا وزن تقریباً 1.6 گرام ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر کیوبا میں پایا جاتا ہے فیکٹ نمبر ٹین دوستو آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ کینگرو سب جانواروں میں سے سب سے زیادہ لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے اور یہ سب سے زیادہ اسٹریلیا میں پایا جاتے ہیں ان کے بارے میں امیزنگ فیکٹ جی ہے کہ اگر ان کی دم کو اٹھا کر کوئی ہوا میں کر دے تو یہ چھلانگ نہیں لگا سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دم ان کو چھلانگ لگانے میں مدد دیتی ہے دم کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو بیلس کرتے ہیں اگر ان کی دم کٹ جائے یا اسے ہوا میں کر دے تو یہ چھلانگ نہیں مار سکتے اور وہیں کھڑے کھڑے گر جائیں گے کیونکہ یہ اپنی باڈی کا بیلس اس دم کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں فیکٹ نمبر ٹین دوستو کیا آپ جانتے ہیں مگر مچ ایک ایسا جانوار ہے جو لوہے کے کیل بھی نگل سکتا ہے اور وہ اس کو حضم بھی کر سکتا ہے اس کا میدہ قدرت نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ یہ بہت سے ہارڈ مٹیریل کو بھی حضم کر جاتا ہے فیکٹ نمبر 11 دوستو دنیا میں زیادہ تر لوگوں کو خاموشی بہت پسند ہے تو کیا آپ دنیا کی سب سے زیادہ خاموش ترین جگہ کا نام بتا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو جان لے کہ دنیا کی سب سے خاموش جگہ میکروسوفٹ کا ہیڈکوارٹر ہے یہ وشنگٹن میں مجود ہے اور سی این این ان کے مطابق اس جگہ نے دنیا کی خاموش ترین جگہ کا ریکارڈ توڑا ہے اندراج گپال جو کہ ایک سپیچ اور ہیرنگ سائنسٹسٹ ہیں ان کے مطابق اس جگہ پر عجیب سی سینسیشن محسوس ہوتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کمرے میں خاموشی کو بھی سنا جا سکتا ہے جی ہاں خاموشی کی بھی ایک آواز ہوتی ہے اگر آپ اس کمرے میں ہوں تو آپ اپنی سانسوں کی آواز بھی سن سکتے ہیں اور دل کی دھڑکن کی آواز بھی سن سکتے ہیں جو کہ نورملی آپ نہیں سن سکتے تو دوستو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولئے گا شکریہ اللہ حافظ